اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نحوم کے ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کی ویڈیو میں آپ کا امم کا استقبال ہے تیسرا سبق ہے بھارت کا دفاعی نظام اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں سبق نمبر تین بھارت کا دفاعی نظام زیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجئے بھارت کے ڈیش دفاعی افواج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں دوسرا بھارت کے ساحلی علاقوں کے تحفظ کی ذمہ داری ڈیش کی ہوتی ہے تیسرا طلبہ میں نظم الزبت اور فوجی تعلیم کے تائیں دلچسپی پیدا کرنے کے لئے ڈیش خائم کی گئی دیکھ اس کے جوابات دیکھتے ہیں پہلا صدر جمہوریہ دوسرا ساحلی دستہ ساحلی سلامتی دستہ اور تیسرا ان سی سی سوال نمبر دو جو سوال نمبر دو مندر جزیل بیانات صحیح ہے یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے پہلا سوال ہے انسانی سلامتی کے لئے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے دوسرا ہر ملک اپنے لئے مضبوط دفاع نظام تیار کرتا ہے تیسرا بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی تنازہ نہیں ہے سوال نمبر تین ہے مندر جزیل کے وضاحت کیجئے نمبر ایک سریع الحرکت دستے کے کام نمبر دو انسانی سلامتی اور نمبر تین ہوم گارڈز پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اس کا پہلا نکتہ ہے دہشت گردی کا مقصد عام لوگوں کی دلوں میں دہشت یا خوف پیدا کر کے ان میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے دوسرا دہشت گردی اس طرح کی دہشت پیدا کر کے اپنے معاشر سیاسی مخاصد حاصل کرتے ہیں تیسرا دہشت پھیلا کر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا اور غلط کام کرنا یہ مخاصد بھی اس میں شامل ہے اس وجہ سے انسانی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اسی بنا پر دہشت گردی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے دوسرے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اس کا پہلا نکتہ ہے مختلف ملکوں کے درمیان سرحدی تنازہ پانے کی تقسیم پر تنازہ جیسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں دوسرا ایسے وقت میں باہم مخالف مفادات کی بنا پر جارہ ممالک دوسرے ملکوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں تیسرا ہر ملک کو اپنے مختدر حیثیت اور وجود کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور یہ ان کا اولین فرض بھی ہے اسی وجہ سے ہر ملک اپنے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کرتا ہے تیسرے کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے کیونکہ پہلا نکتہ ہے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان نے آج تک چار مرتبہ بھارت پر حملہ کیا ہے دوسرا پاکستان ہمیشہ بھارت کے علاقے میں دراندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تیسرا بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی برسوں سے دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر جھگڑا جاری ہے اس وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدی تنازہ جیسے کئی متنازہ مسائل موجود ہے تیسرے کا پہلا سوال کا جواب ہے سریع الحرکت دستے کے کام جواب دفاع افواج کے معاوینت کے لیے جو نیم فوجی دستے خائم کیے گئے ہیں ان میں سریع الحرکت دستے یعنی ریپیڈ ایکشن فورس کا شمار ہوتا ہے یہ دستہ درجہ زیل کام کرتا ہے بہم دھماک اور فسادات جیسے خطرناک حالات میں فسے ہوئے بے گناہ افراد کی مدد کرنا دوسرا ملک کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو ایسے حالات میں تیز رفتاری سے حفاظتی سرگرمیوں کے ذریعے عوامی زندگی کو معمول پر لانا دوسرا کا جواب ہے سرد جنگ کے بعد ملک کی سلامتی یعنی صرف ملک کی سلامتی نہیں بلکہ اس میں یہ نیا خیال بھی شامل ہو گیا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے افراد کی سلامتی بھی ہے دوسرا ناخواندگی افلاس ضعیف العید خادی اور پسماندگی کا انصداد کر کے تمام شہریوں کو پروخار زندگی بسر کرنے کے لیے سازگار حالات مہیا کرنا بھی انسانی سلامتی میں شامل ہے تیسرا نکتہ ہے اقلیتوں اور کمزور طبخات کے حقوق کا تحفظ بھی انسانی سلامتی میں شامل ہے تیسرا ہے ہوم گارڈز اس کا پہلا نکتہ ہے فوجی زندگی کا تجربہ فراہم کرنے والی اس تنظیم کا خیام آزد اسے خبر عمل میں آیا تھا دوسرا بیس سے پیتیس برس کی عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی سے اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے تیسرا یہ دستہ پولیس کے ساتھ مل کر مختلف قدرتی اور انسانی آفات کے دوران شہریوں کی مدد کرتا ہے سوال نمبر چار ہے مندرجہ زیل سوالوں کے مختصر جواب لکھئے پہلا سوال ہے قومی سلامتی کو جن باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کے وضاحت کیجئے دوسرا نکتہ ہے بارڈر سیکریٹی فورس کی ذمہ داریاں تحریر کیجئے تیسرا انسانی سلامتی کا مفہوم واضح کیجئے پہلے کا جواب ہے قومی سلامتی کو درجہ زیل باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں پہلا نکتہ ہے ملک کی مختدر حیثیت کو چیلنج دینے پر دوسرا دوسرے ملک کے ملک کے حملہ کرنے پر تیسرا مذہب علاقائیت وغیرہ کے سبب ملک کے اندر گر بڑی ہونے سے چوتھا نکتہ ہے ملک میں دہشت گردی بڑھنے سے اگلے سال کا جواب ہے بارڈر سیکریٹی فورس کی ذمہ داریاں پہلا ہے ملک کی سردوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا دوسرا سرد علاقوں میں اسمگلنگ کی روک تھام کرنا تیسرا سرحد پر گشت لگانا چوتھا سرحد کے نزدیک رہنے والے شہریوں کے دلوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا تیسرا سوال کا جواب ہے ملک کے انسانوں کو مرکز میں رکھ کر ان کے تحفظ کا خیال کرنا انسانی سلامتی ہے دوسرا نکتہ ہے انسانی سلامتی کے مفہوم میں ہر خسم کے خطرے سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں تعلیم صحت اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا متوقع ہوتا ہے سال نمبر پانچ ہے دی ہوئی ادایت کے مطابق سرگرمی انجام دیجئے پہلا ہے دفاع افواج سے متعلق جدول مکمل کیجئے دفاع افواج کے نام برری فوج اس کے فرائض ہے بھارت کی جغرافیائی سرحدوں کی فاظت کرنا اس کا سربراہ جنرل ہوتا ہے اور برری فوج کے سربراہ بیپن راوت صاحب ہیں دوسرا بحری فوج بحری فوج کے فرائض میں بھارت کی بحری سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اس کے سربراہ ایڈمیرل ہوتے ہیں آج اس کے سربراہ سنیل لامبا ہے تیسرا نکتہ فضائی فوج بھارت کی فضائی سرحد اور خلا کی حفاظت کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے اس کے سربراہ ائر چیف مارشل ہوتے ہیں اور آج کل اس کے سربراہ بریندر سنگھ دھانوا ہے بھارت کی سلامتی کو درپش خطرات مندر جزائل خاکے کی مدد سے ظاہر کیجئے دیفائی نظام کو درپش مسائل چار نکتے لکھنا متوقع ہے پہلا ہے دیفائی نظام کو درپش مسائل میں پاکستان کا خطرہ دوسرا دہشت گردی تیسرا داخلی پور تشدد تحریک اور چوتھا بھارت اور چین میں تناؤ امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی خدا